کل چونام نتیجے آئے اور آج سے پارلیمنٹ کا ونٹر سیشن شروع ہوا چونام نتیجوں کا اثر پارلیمنٹ میں دیکھنے کی پوری سمبھاونا تھی ویرودی دولوں کی ہار کا گصہ پارلیمنٹ میں دیکھ سکتا تھا اس لئے سیشن شروع ہونے سے پہلے پردھان منطری نرین مودی نے ویرودی دولوں کی نیتاؤں کو تھوڑی سی نصیحت دی مودی نے کہا ویپکش چونام یا ہار کی کھیج پارلیمنٹ کے اندر نہ اتارے ویپکش کے لئے گولڈن اپورچنیٹی ہے نیگٹیویٹی چھوڑیں پوزیٹیو ایجنٹے کے ساتھ آگے بڑھیں ہو سکتا اس سے ویپکش جنتہ کی دل میں تھوڑی بہت جگہ بنا پائے اگر میں برتمان چناؤں نتیجوں کے آدھار پر کہوں تو جو ویپکش میں بیٹھے ہوئے ساتھی ہے یہ ان کے لئے گولڈن اپورچنیٹی ہے اس سطر میں پراجے کا گصہ نکالنے کی ہوجنا بنانے کے بجائیں اس پراجے میں سے سیکھ کر کے پچھلے نو سال سے چلائی گئی نکارات مقتہ کی پروتی کو چھوڑ کر کے اس سطر میں اگر سکارات مقتہ کے ساتھ آگے بڑھیں گے تو دیش ان کے طرف دیکھنے کا درستگوڑ بڑھلے گا ان کے لئے نیا دعا کھل سکتا ہے اور وہ ویپکش میں ہے تو بھی ان کو یہ کچھے اڈوائز دے رہا ہوں کہ آئیے سکارات پر بشار لے کر کے آئیے اگر ہم دس قدم چلتے تھا آپ بارہ قدم کر کے فیصلہ لے کر کے آئیے ہر کسے کا بھوشت مجھوڑا ہے نراز ہونے کی ضرورت نہیں ہے لیکن کپا کر کے بہار کے پرائجے کا گسہ سدن میں مت اتارنا ہتاشاں نرازہ ہوگی آپ کے ساتھیوں کو آپ کا دم دکھانے کے لئے کننکور کرنا بھی پڑے گا لیکن کم سے کم لوگ تنتر کے اس مندیر کو وہ منچ مت بنائیے یا موکہ جانے مت دیجئے اور اس لئے ہر بار میں کربد پرارشنا کرتا رہا ہوں کہ سدن میں سہیوگ دیجئے آج میں راجنیتی جشکون سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کا بھی بھلا اس میں ہے کہ آپ دیش کو سکارت پکتہ کا سندیش کے آپ کی چھبی نفرت کی اور نکارت پکتہ کی بنے وہ لوگ تنتر کے لئے اچھا نہیں ہے لوگ تنتر میں بیپنش بھی اتنا ہی مہتپون ہے اتنا ہی مولیوان ہے اور اتنا ہی سامرتوان بھی ہونا چاہیے اور لوگ تنتر کی بھلائی کے لئے میں پھر سے ایک بار اپنی یہ بھاونہ کو پرگٹ کرتا ہوں ویرودی دلوں کے نیتاؤں کو لوگ تنتر کی بھلائی کا پاتھ پڑھانے کے بعد موڈی لوگ صبح میں پہنچے تو بی جے پی کے سانسدوں نے کھڑے ہو کر موڈی کا سواگت دیا تین راجیوں میں بی جے پی کے زبرزر جیت کا کریڈٹ موڈی کو دیا اور پانچ منٹ تک صدن میں نارے بازی ہوتی رہے بی جے پی سانسدوں نے تیسری بار پھر موڈی سرکار کے نارے لگائے بار بار موڈی سرکار کے نارے لگائے اور اس کے بعد صدن میں سپیکر آئے کاروائے شروع ہوئی اور وہی ہوا جس کے عشن کا پردھانمت نے جتائی تھی وپکش نے ہنگامہ شروع کر دیا بی ایس پی کے سانسد دانیش علی پلیکارڈ لے کر صدن میں پہنچے دانیش علی نے بی جے پی سانسد رمیج بزروری کے خلاف کاروائی کرنے کی مانگ کی باقی وپکشی سانسد بھی ان کے ساتھ نارے بازی کرنے لگے بار بار چیتاونی کے بعد بھی جب ہنگامہ بن نہیں ہوا نارے بازی چلتی رہی تو صدن کے کاروائی سھگت کرنی پڑی لوگ سوا کی کاروائی سھگت ہوئی تو وپکشی نیتاؤں نے باہر آ کر سرکار پر اور خاص طور سے پردھان منتری پر اٹیک کیا لوگ سوا میں کانگریس کے نیتا عدیران جن چودینے کا پردھان منتری کو پوزیٹیویٹی کا جان چناف جیتنے پر ہی کیوں آتا ہے جب بی جے پی ہارتی ہے تو مودی اس طرح کی باتیں کیوں نہیں کرتے کچھ دن پہلے کونڈاڑک میں چنا ہوئی تھی ہی ماچل میں بھی ہوئی تھی اس سمیں مودی جی کی یہ گیان کہاں تھی پتہ نہیں ابھی جیتنے کے بعد سارے گیان اُبھر کر آ رہے ہیں اچھا ہے اگر یہ اس طرح کی چلیتا اچھا ہے لیکن مودی جی سمائے سمائے پر گیان نکلتے ہیں اور ان کی سبیدہ کے مطابق وہ گیان کھو بھی آتے ہیں مال لیجے چھتیز گھر میں پردان منتری بھرسیس بھاگل راجستان میں پردان منتری بھرسیس گھیلات بہت تیس ترکی ہوئی ہمیں پہلی بار دیکھا کہ دلی چھوڑ کے دیش کی پردان منتری گاؤں گاؤں بھٹک رہے ہیں چوناؤں جیتنے کے لیے یہ بھی دیکھا ہے بی جے پی جو کہہ رہے ہیں پردان منتری کے علاوہ ان کے پارٹی کے کوئی ہے ہی نہیں تو کیا کرے ایک ہی مہور ہے پردان منتری اور موڈی جی اور موڈی جی کی تلسوی پر چلنے والا پارٹی ہے تو یہ بی جے پی کی جیت نہیں موڈی کی جیت ہے یہ مان بی جے پی اگر مانے تو ٹھیک ہے یہ نہ آریزز کی جیت ہے نہ بی سری دنپوس کی جیت ہے نہ بی جے پی کی جیت ہے وہ مان لے کہ یہ موڈی کی جیت ہے موڈی کے سلا آر جیڈے کے دیتاؤں کو بھی پسند نہیں آئی منو جھانے کا بی پکش اپنی مریادہ جانتا ہے لیکن پردان منتری کو بھی پد کی گریما کے بارے میں آتم منتھن کرنا چاہیے پردان منتری جی کو بھی اپنے پد کی گریما سمجھنی ہوگی بی پکش کو آتنگوادی کہنا آتنگوادیوں کا پوشک کہنا یہ پوزیٹیویٹی ہے نیگیٹیویٹی کی پراکاس تھا ہم اور ہمارا دل ہمیشہ مانتا ہے کہ آپ کا بیمرش بھی پوزیٹیو ہو لیکن پردان منتری جی دیش میں جو ہاہاکار ہے آپ چناؤ جیتنے کے لیے ملٹی فیکٹر ہے میں جانتا ہوں لیکن کرناٹک کے چناؤ کے بعد آپ نے یہ بات کہی ہوتی تو سمجھتا کہ آپ کا ہردہ برا آپ ہر جیت کو ہر ہار کو ایک نظریہ سے دیکھتے ہیں تیلانگنا میں آپ نمبر دو پہ اچھل رہے تھے آج آپ کہاں پہنچ گئے ہیں کیونکہ موڈی نے سیشن شروع ہونے سے پہلے ویروڈی دلوں کو ہار سے سبک لینے کو کہا تھا اس لیے ویروڈی دلوں کے نیتاؤں نے مل کر موڈی کو جواب دینے کا پریاس کیا لیکن سردن کی کاروئی ختم ہونے کے بعد ہار کے آفٹر ایک فیکٹ دکھنے لگے انڈیا ایلائنز کے جو نیتا مل کر موڈی کو ہرانے کے دعوے کرتے تھے انہوں نے اپنے ایلائنز پر ہی سوال اٹھانی شروع کر دیئے کانگریس سے صاف صاف کہہ دیا اب کانگریس کی سمیداری نہیں چلے گی کانگریس اگر گھٹ بندن چاہتی ہے تو سبھی چھوٹی پارٹیوں کو ریجنل پارٹیوں کو ساتھ لے کر چلنا ہوگا سب کو عادر دینا ہوگا سمان دینا ہوگا